پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پھر تصوف کے بارے میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو پیر لوگ ہیں یہ جو اجازت دیتے ہیں مختلف عورات و وظائف کی یا صورتیں پڑھنے کی یا آیتیں پڑھنے کی اس کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھلی عمومی اجازت دے کے جا چکی ہیں تو حضرت اس کے بارے میں رہنمائی اچھا سوال اٹھایا آپ نے پہلی بات عمومی اجازت دے دی ہے اس کے بعد کسی خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی اس عمومی اجازت پر پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی مانا نہیں کرتا بلکل پڑھے ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ کہ جو پیرو مرشد آگے خصوصی جو اجازت دیتا ہے اصل میں اسی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہی کی رینوول ہوتی ہے اسی کی رینوول ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو تو اجازت نہیں دی آپ نے تو صحابی کو اجازت دی ہوگی صحابی نے تابی کو دی تابی نے تابی کو دی تابی نے آگے رتیجہ کے وہ ساری سرد چلی آرہی ہے یہاں تک آپ کے پیرو مرشد تک وہ سرد پہنچی اب پیرو مرشد پھر اب آپ کو اجازت دے رہا ہے تو یہ شجرہ جو ہوتا ہے شجرہ یہی تو ہے تو وہ اجازت وہی چلی آرہی ہے تو اصل اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے اسی کی رینوول آگے چلی آرہی ہے واسطہ در واسطہ اور وہ آج اجازت دیتے ہیں جیسے اہدیث ہیں حدیث کی اجازت جو ہے اب امام بخاری نے اپنے استاد سے لی استاد نے اس سے استاد سے نبی پاک تک پہنچتی ہے یہاں تک آج شیخ الحدیث تک پہنچتی ہے تو اصل اجازت تو نبی کی چلی آرہی ہے لیکن وہ اجازت واسطہ در واسطہ کس واسطے سے آئی ہے وہ اس کی ایک حیثیت ہے ٹھیک ہے نا اگر اس حیثیت کو ہٹا دے تو پھر ایتھنٹیسٹی آپ بھی خود متاثر ہو جائے گی یہ تو آپ کی ایتھنٹیسٹی بناتی ہے چیز کیا کہ پیرو موشد اجازت دے رہا ہے اس کا مطلب مجھے اجازت میرے شیخ نے دی اسے اس کے شیخ کو دی یعنی یہ شجر جو ہم سنا رہے ہیں آج میاں جی نور محمد تک ہم پہنچے ہیں وہ ان سے لے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 47 غالباً واسطے بنتے ہیں تو 47 غالباً اجازت چلی آ رہی ہے اب آگے اجازت دے دی ٹھیک ہے نا اس لیے یہ اجازت جو عام روٹین کے مطابق ہے کوئی اس کے خلاف نہیں ہے اگر یہ بات ہوگی تو آپ کا ڈاکٹر جو ہے اب ڈاکٹر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ریزنسی کرتا ہے یا ہمارے ملک میں ہوس جاپ کرتا ہے تو بڑا ڈاکٹر اس کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر آگے ان کو کہا کہ سرٹیفگیٹ جاری کرتا ہے جہاں انہوں نے بیسا ریزنسی کی ہے اور ریزنسی کا سرٹیفگیٹ اس کے لیے وہ جو اجازت ہے اس کے لیے ایتھینٹی سیٹی ہے کیونکہ اس ڈاکٹر کو اپنے ڈاکٹر سے اجازت ملی ہے اوپر سے چلا آ رہا ہے تو اگر وہ یہ کہا کہ اس کی اجازت اڑتا ہے اس لیے کہ بولی سینہ تو سب کو میڈیکل سائنس کی اجازت دے گیا ہے بولی سینہ کی ساری میڈیکل سب کے لیے کھولی ہے بھائی یہ ڈاکٹر صاحب کی جار کیوں لے رہے ہیں بھائی اسی بولی سینہ کی مہن ہے اس کے بعد آگے ساری چلے گی نا تو یہ میڈیسن کی ساری تو یہ ایک کامن سینس ہے کہ اس کے تحت اجازت ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب نبی نے کہہ دی ہاں اگر کوئی نہیں کسی زمانگرہ نہ مانگے نبی کے اس حدیث کے مطابق عمل کرتا رہے تو کوئی بات نہیں ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے لیکن اس کے ذریعے سے آپ کی ایک ایتھنٹیسی نہیں بڑھتی ہے سند مضبوط ہو جاتی دوسرے برکت حاصل ہوتی ہے برکت حاصل ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ اتنے واسطوں کے ساتھ جب ایک چیز آئی تو وہ ظاہر ہے کہ سارے بزرگوں کے روحانی توجہ ان کی دعا آپ کے ساتھ شابل ہو جاتی ہے تو پڑھنے بھی جو برکات و سمرات ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں اس لئے لیتے ہیں ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر رضا بہت شکریہ بڑی خوبصورت رہنمائی فرما ماشاءاللہ